آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو سلامتی ہو آپ پر ایک دوست نے سوال پوچھا کہ عزیر بھائی امریکہ کے لوگوں کی کوئی ایک اچھی بات بتائیں ویسے تو ان میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں مگر ان کی ایک اچھی بات بتاتا ہوں کہ یہ جہاں بھی فارغ بیٹھتے ہیں وہاں یہ کتاب نکال کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ٹرین میں سفر کے دوران بھی جو لوگ مسافر ٹرین میں تھوڑی دیر کے لیے سفر کرتے ہیں وہ بھی اپنے وقت میں جیسے ہی انہیں وقت ملتا ہے ٹرین میں سفر کے دوران ہی اگر انہیں لگتا ہے کہ تیس منٹ کا سفر ہے یا پینتیس منٹ کا سفر ہے وہ کتاب نکال کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بینچ پر بیٹھے ہوئے بھی آپ کو اکثر لوگ کتاب پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور اسی طرح کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر جہاں لوگوں کو جب بھی ان لوگوں کو وقت ملتا ہے یہ کتاب پڑھنے لگتے ہیں تو یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا میں یہ سمجھتا تھا شاید کتاب کا وقت ختم ہو گیا ہے اب لوگ کمپیوٹر پر ہی سب کچھ کرتے ہیں موبائل کی سکرینوں پر ہی سب کچھ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں شاید کتاب کا وقت ختم ہو گیا ہے میں اسی سوچ کے ساتھ امریکہ آیا مگر امریکہ آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ نہیں امریکہ کے لوگ کتاب پڑھتے ہیں اور جہاں وقت ملتا ہے اپنے بیگ سے بک نکال کر اسے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں میں ان کو کتاب میں پڑھتے ہوئے دیکھنا اور لائبریریز میں جانا اور وہاں بھی ان کو کتاب میں پڑھتے ہوئے دیکھنا پڑے خاموشی سے مگن ہو کر بیٹھ کر یہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں اسی لئے شاید یہ جو ہیں بہت سارے معاملات میں آپ امریکہ کو جو ہیں ان کے یہاں کے شہریوں کو بہت مختلف پائیں گے دیگر جگہوں پر رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں ذہنی طور پر بھی اور ان کا جو ویجن ہے وہ ان کی کتاب دوستی سے بھی کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے کہ جو یہ لوگ ترقی اتنی زیادہ کرتے ہیں تو یہ علم بھی حاصل کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور پھر اس پڑھائی کو اپنے لئے کارامت بنانے کے لئے استعمال بھی کرتے ہیں اب ہماری طرف چلے جائیں ہماری طرف کتابوں سے کوئی لائبریری میں جانے کا تصور تو ہے ہی نہیں کسی کا یا کوئی کتاب پڑھنے کا تو چار پانچ کتابیں لوگوں نے زندگی پوری میں پڑھی ہوتی ہیں انہی کے سر پہ وہ پوری زندگی فلسفہ اور دانشمندی لے کر بیٹھے رہتے ہیں اپنے فرقے کی چار کتابیں پڑھ کر خود کو عالم سمجھتے ہیں اور دوسروں کو وہ فتوہ لگاتے ہیں تو ایسے حالات ہیں ہمارے ہاں تو کتاب دوستی اتنی ہے نہیں شائری وغیرہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی اب وہاں بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا شائر بھی نہیں ہے ملک میں کہ جس کی کتاب آئی ہو اور اس نے بے پناہ مقبولیت حاصل کر لی ہو پچھلے سالوں میں کچھ میں آپ دیکھ لیں اسی طرح کا زوال کا شکار ہے کتاب زوال کا شکار ہے پاکستان کے لوگوں انڈیا میں کیا صورتحال ہے مجھے کوئی انڈین بتائے کیا انڈیا میں بھی کتاب اتنی ہی زیادہ اہمیت کھوتی چلی جا رہی ہے جتنی کہ پاکستان میں کیونکہ امریکہ میں تو جو حالات ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اب آپ مجھے بتائیں پاکستان کے حالات کو میں خود جانتا ہوں بہت اچھی طرح سے اب انڈیا والے مجھے بتائیں کہ آپ کی طرف کیسا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں بھی اب کتاب کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ موبائل وغیرہ اور لیپ ٹاپ نے لے لی ہے مگر اتنی جدید ترقی آفتہ ہونے کے باوجود اتنا جدید ترقی آفتہ ملک ہونے کے باوجود امریکہ کے شہریوں نے کتاب دوستی کا دامن بلکل نہیں چھوڑا ہے کیسی بات ہے ان کے پاس بھی موبائل ہیں سب کچھ ہے بلکہ یہی تو بناتے ہیں پھر دنیا بھر میں وہ چیزیں ان کی اجادات جاتی ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ چند ممالک ہیں دنیا میں ایسے جو چیزیں بنا رہے ہیں اور دنیا ان کو خرید رہی ہے دیوانی بنا لی ہے انہوں نے موبائل بھی ایسی ہی ایک چیز ہے جس نے دنیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے اب لکھنے لکھانے کا سلسلہ بھی میں خود بھی بعض اوقات بہت دفعہ میں نے ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ میں نے کوئی چیز لگر لکھنی ہوتی ہے تو میں چلتے پھرتے ہوئے موبائل کے اندر نوٹ کرتا رہتا ہوں تو میرے لئے بڑا کارامت ہے مگر ان ساری سہولتوں کے باوجود پھر بھی کتاب کہیں نہ کہیں اپنا کوئی مقام تو رکھتی ہے اس کے باوجود بھی کہ کتابیں آن لائن بھی دستیاب ہوتی ہیں آپ اسے موبائل پر بھی پڑھ سکتے ہیں مگر پھر بھی اپنی فیزیکل حالت میں اپنی اپنی اسی خوبصورت کیونکہ کتاب کھول کر کبھی کبھی اس کے اس کے جو صفات ہوتے ہیں ان میں سے آنے والی خوشبو کو محسوس کرنا کبھی ایک عجیب نشہ ہے اس نشے کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو تھوڑا سا کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ دوست کے میں نے سوال کا جواب دیا جس نے مجھ سے پوچھا تھا اوزیر بھائی امریکہ کے لوگوں کی کوئی ایک اچھی عادت بتائیں تو میں نے ایک اچھی عادت بتا دی اگر آپ دو پوچھتے میں دو بتاتا اگر آپ تین پوچھتے میں تین بتاتا جتنی آپ نے پوچھیں اتنی ہی میں نے بتا دی نہ کوئی اضافہ کیا نہ کوئی کمی کی امید ہے کہ آپ کو یہ عادت ان لوگوں کی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور نہ چیز کو یاد رکھیں آپ سے میری گپ شپ چلتی رہتی ہے بڑا ہی کوئی پلان کر کے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کیا بس ایسے ہی ایک سوال پوچھا کسی نے اور دل چاہا کہ اس کا جواب دے دوں تو جواب ریکارڈ کر دیا بیٹھ کر بس کوئی خاص کوئی چیز اس کے لیے استعمال نہیں کی ہے اپنا خیال رکھے گا اپنا خیال سب رکھتے ہی ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آج کے اس ویڈیو سے عزیر رشید کو اجازت دیجئے اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ موسیقی